اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ جی تو آج کی ہماری ویڈیو بھی کیونکنگ سے مطلق ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزدار یمی ہرے بھرے چکن پوٹیٹو کٹلٹس یہ بہت ہی مزدیک ہے اور یمی ہوتے ہیں بچے ان کو بہت پسند کرتے ہیں تو چلیں ٹائم زیادہ کے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بسم اللہ رحمان وحیم سب سے پہلے ہمیں پین میں پانی لیں گے آدھا کلو آلو ڈال کر اُبلنے کے لئے رکھ دیں گے دوسری طرف ایک پین اور لیں گے اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کر آدھا کپ چکن اس پین ڈال کر اس کو اُبلنے کے لئے رکھ دیں گے چکن کو بھی اچھے سے بوائل کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے اور پھر ہم اس کو شرٹ کر لیں گے چکن کا جب پانی سوک جائے تو اس کو تھنڈا کر کے اس کی ریشے لگ کر لیں آلو ہم چھیل لیں گے چھیلنے کے بعد اس کو ہم مسل لیں گے اس کو اچھے سے پیس لیں گے آلو پیسنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے آدھا کپ دنیا باری کٹا ہوا اور آدھا کپ چکن جو ہم نے چکن کو وائل کر کے اس کی ریشے لگ کر لیا تھے وہ ہم اس میں شامل کریں گے تین سے چار ہری میچ چاپ کی ہوئی ہری میچ ہم اس میں شامل کریں گے اور ڈیر سے دو چمچ سبرز لیسن سپرنگ آنینز جس کو کہتے ہیں وہ شامل کریں گے آدھا چمچ نمک ڈالیں آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے ڈال لیں کالی میچ شامل کریں اس کے اندر آدھا چمچ زیرہ آدھا چمچ دھنیا تھوڑا سا کھٹائی پاورڈر اس میں شامل کریں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اس دوام مسالہ جات اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس ہاتھ پہ تھوڑا سا آئل لگائیں گے ہاتھوں کو ہلکہ ہلکہ آئل لگانے کی یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ مسالہ آپ کے ہاتھ کو چپکے نہیں اب ہم ہاتھ میں تھوڑا سا مرزا لے کے اس کا گول کباب کی شکل دے لیے آپ کو جون سی بھی شیپ پسند ہو آپ اس شیپ میں اس کو بنا سکتے ہیں میں نے اس کو گول کباب کی شیپ میں بنایا ہے تو کباب ہم نے سارے بنا لیا ہے اب اس کو ہم ایک طرف پریٹ میں رکھیں گے اب ہمارا جو اگلا سٹیپ ہوگا وہ ہم اس کے آئے گا اس کا فرائی کرنے کے لیے کباب کو فرائی کرنے کے لیے اب ہم میں جس جس کے ضرورت ہوگی ایک بال میں دو اندے ٹوڑ کر دالیں اس میں تھوڑی سی نمک اور تھوڑا سا زردہ کے لرشہ مل کریں اندوں کو توڑ کر اچھے سے مکس کر لیں آج اگر آپ نے میری چینل کو ابھی تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس کا اصحاب ضرور کیجئے گا اندوں کو اچھی طرح پھینٹ لینے کے بعد اور نمک کے اچھی طرح مکس ہو جانے کے بعد اب اس کو فرائی کرنے کے ٹائم ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوا ایک پین میں ہوں چھوڑا سا آئل ڈالیں گے اب ان انڈوں کے اندر مکس کیا ہوئے انڈے کے اندر ہم ایک ایک کباب کو ڈپ کر کے پین میں ڈالتے جائیں گے اور فرائی کرتے جائیں گے اسی طرح سے ہم تمام کباب انڈے میں ڈپ کر کے ڈالتے جائیں گے انڈ کا فرائی کرتے جائیں گے ہم نے زیادہ ڈی فرائی نہیں کرنا ہم نے شیلو فرائی کرنا ہے صرف کلر آنے تب کہ اس کو ہم نے ایک ایسا گولڈن کلر آنے کے بعد اس کو ڈش آٹ کرتے جائیں گے ایک پلیٹ میں نکالتے جائیں یہ بہت ہی حضردار خستہ کباب ہتتے ہیں بچے اور بڑے سب اس کو بہت شوق سکھاتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا جی تو ناظرین آپ کو آج کے ویڈیو کیسی لگیں آپ کمنٹ باکس پر ضرور بتائیں اور اگر آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگے تو اس کو فالو ضرور کیجئے گا اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا جی تو اب مجھے اجازت دیجئے گا بہت جلد آپ کے ساتھ کسی نئی اور اچھی ویڈیو یا کسی کھانے کے اچھی ریسپی کے ساتھ حاضر مروض تک تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ